موسیقی اس کے نتیجے میں چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو لاہور میں لگایا جائے اس کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے جن لوگوں کے تبادلے ہوئے نئے اسیچوس بنے کیا وہ نیٹ اینڈ کلین ہیں کیا وہ لاہور سے جرائم کا خاتمہ کر سکیں گے امن و امان کو بحال کر سکیں گے ڈی اے جی آپریشنز غلام محمد ڈوگر صاحب نے یہ سارے کے سارے فیصلے کیے ہیں ڈی ایج صاحب میرے صاحب لائن پر موجود ہیں غلام محمد ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ ٹھک ٹھاک ہیں بلکل ٹھک ٹھاک آپ کی بڑی دعائیں ہیں اور آپ کی دعائیں کی بڑی ضرورت رہے گی انشاءاللہ جی کیوں نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈوگر صاحب بڑی بڑی کھاڑ پچھاڑ کی سارے کوئی پچاس سے زائے دکاون تو اب تک پتہ چل چکے ایس ایچ اوز آپ نے لگا دیئے یہ کیا ہے کیا جی کیوں اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا گیا اس میں دیکھیں سب سے جو ایمپورٹنٹ بات جو یہ ساری جو ری شفلنگ ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایک شفاف طریقے سے بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی پریشر کے ایس ایچ اوز کی تائناتیاں کریں اور اس میں بڑا شفاف طریقے سے ایک انٹرویو پروسس کر کے لوگوں کو سیلیکٹ کر کے ایسے چوز لگایا گیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ سینئر لوگ اور ایکسپیرینس لوگ کھانوں پہ آئیں اور اپنے ایکسپیرینس کے بیسز کے اوپر جو عوام الناس کی خدمت کر سکتے ہوں وہ کریں اس میں ہمیں تھوڑی سی سپورٹ جو ہے وہ سینئر چین اف کمانڈ سے بھی ملی اور اس میں جو ہائی کوٹس کی جو ڈریکشن تھیں وہ بھی ہمارے لیے بڑی ایک سپورٹ کا باعث بھی تھی اور اور اس نے ایک اچھی ڈریکشن تھی جس کے اوپر عمل درامت بھی کیا لیکن مقصد یہ ہے کہ تمام جو ایسے چوز اپوائنٹ ہوں وہ ایک تو سینئر ہوں اور ایکسپیرینس ہوں اور ان کا صاف ستھرا ریکارڈ ہو سی صحیح سی صحیح ڈریکشن کے کوئی مارل ترفی ٹوڈ کے کوئی ایلیگیشنز نہ ہو اور ان کے اوپر کدر کوئی کیسز نہ ہو اور ان کو کوئی تین سے زیادہ جو ہیں وہ میجر پنشمنٹ نہ ہو یہ اس کا کرائٹیریا بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں چیزیں ایڈ کی کرائٹیریا میں وہ یہ تھا کہ کوئی سفارش کے ساتھ نہ لگے اور ایسے چو جو لگ رہا ہو اس کو پتا ہو کہ اس کی چین اف کمانڈ کیا ہے اور ان کی اور انہوں نے کہاں سے ڈریکشنز لینی ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ملہوزے خاطر رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ان کی جو فرسٹ پروریٹی ہے وہ عوام الناس کی خدمت کرنا ہے اور کرائیم کو کنٹرول کرنا ہے صحیح صحیح میں میں اس میں ایک سوال ایک سوال ڈاکر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے بار بار جس کرائیریہ کی بات کی جو آپ نے اس کے انگریڈینٹس بیان کی ہے جو سارا کچھ کیا گیا اس کے تو میں یہ آپ کی طرح سے یہ ایزیوم کر سکتا ہوں کہ اس وقت لاہور میں آپ کی طرح سے جتنے تھانوں کے سچوز لگے ہیں وہ بالکل کریمنل ریکارڈ کے حامل نہیں ہیں ان میں سے کوئی اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں بالکل کرپشن میں ملوث نہیں رہا آپ نے لاہور کو ایک نیٹ انڈ کلین ٹیم دے دی ہے یہ میں کلیم آپ کی طرح سے لے سکتا ہوں میں اس میں یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ جو کیسز کی ریجسٹریشن کا جہاں تک تعلق ہے تو کیسز اگر کسی کے خلاف ریجسٹرڈ بھی ہوئے اگر ہوئے تھے تو وہ یا تو کینسل ہو چکے ہوئے ہیں یا وہ کیسز جو ہیں وہ خارج ہو چکے ہوئے ہیں اگر کسی کے اگن سے لیکن میں یہ جو ایک پراسس ہوتا ہے وہ ایک پراسس ہوتا ہے اور پراسس جو ہے اس کی ریفائنمنٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن میں آپ نیٹ اور شفاف لوگ ہنڈڈ پرشنٹ ڈھوم سکتے ہیں لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اچھی اٹیمٹ ہے اور اس میں مطلب یہ کہ پولیس ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ میکسیمم ایفورٹ رہی ہے کہ جو اویلیبن لوٹ ہے اس میں سے جو میکسیمم اچھے لوگ ہیں ان کو نکالا جائے جو صاحب ابھی پروگرام میں یہ بات کی جاری تھی کہ آپ کے پاس تو انفرمیشن ہی نہیں تھی کہ اس کے خلاف کتنے کیسز ہیں آپ نے جو انٹرویوز کیے وہاں پہ آپ ایفیڈیوٹ لیتے رہے کہ بھائی آپ کے خلاف کوئی کیس تو نہیں ہے ان ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر سارے میجر بڑے فیصلے جو ہوئے اس کو بھی مدنظر رکھا گیا ایسا نہیں ہے ایفیڈیوٹ ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ تھی لیکن جو ہم نے اپنے ریکارڈ اویلیبل تھے اس میں سے چیک کیا کہ کسی کے خلاف کوئی پینڈنگ کیس تو نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو ڈبل چیک کرنے کے لیے تمام سے ایفیڈیوٹ لیا گیا کہ اگر کوئی ہمارے ریکارڈ میں کوئی missing information ہو تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے ہم نے ایڈیشنلی یہ ریکوائر کیا ایسا صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایسا صاحب بھی یہاں پر موجود ہے وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ایسا صاحب بھی یہاں پر موجود ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آزم صاحب بھی بات کرنے کے لیکن میں ایک چیز آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں جو امن و امان کی صورتحال ہے بہتر ہو جائے گی جرائم کم ہو جائیں گے اس تبدیلی کے بعد میں آپ کو کوئی صوفی سے گیرنٹ دیکھیں کرائم تو ہمیشہ سے اگزیسٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا رہے گا جی رہے گا میں کم ہونے کی بات کروں لیکن ہم کا جو مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہینڈ لوگ آئیں اور اپنے ایکسپیرینس کی بیسیت کے اوپر یہ جو آج کے جو آج کے جو پیزنٹ جو چیلنجز ہیں کرائم کے حوالے سے خاص طور پر سٹریٹ کرائم کے حوالے سے اس کو یہ ایکسپٹ کریں اور اپنی میکسیمم ایفرٹ جو ہے اس میں پوٹن کریں دوگر صاحب یہ جو بات آپ ایکسپیرینس کی بار بار کر رہے ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فیلید کی اس سے دیفنیٹلی جو ہے وہ فرق پڑھنا چاہیے اور پڑھے گا انشاءاللہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فیلید کی ڈیوٹی نہیں ملی سائی صاحب ہی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی سائی صاحب ناجم صاحب میں ڈوگر صاحب سے آپ کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سب انسپیکٹر جو اپر پاس لگایا ہوئے تھے ایسے چھو ان کو اٹھا دیا ہے تو پولیس رولز میں کیا کرائیٹریہ رکھا گیا ہے ایک ایسے چھو کے لگانے کے لیے اور پھر ایک سب انسپیکٹر سفدر سجاد کو ایسے چھو لہاری گیٹ لگایا گیا ہے اگر آئی دی کی آرڈر تھے تو اس کو کیوں لگایا گیا ہے اور پولیس رولز کیا کہتے ہیں ایک ایسے چھو لہاری گیٹ میں جو ایسے چھو لگے ہیں ان کا نام ہے انسپیکٹر صاحب نام ہے شاید اس کا میرے خیال سے سفدر سجاد ہے جی ہے جی ساری جی صفدر سجاد ہے سب انسپیکٹر نہیں لہاری گیٹ میں تاہر نام کے انسپیکٹر ہیں جو ابھی ایسے چو لگے ہیں انہوں نے شاید مرخل سے جوائن کیا ہے ابھی تک یا نہیں کیا لیکن کل کہ اس کے آرڈر ہو گئے ہیں میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ تو دوگر صاحب پلیس رولز میں کرائیٹیریا کیا ہے وہ تو بتا دیں کہ سب انسپیکٹر لگ سکتا ہے پلیس رولز کے مطابق جو ہے وہ سب انسپیکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے لیکن پلیس آرڈر ٹو تھاوزنڈ ٹو کے تحت انسپیکٹر کی پوائنٹمنٹ ہونی چاہیے آدم صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم ڈاگر صاحب یہ کچھ بندے ایسے بھی جن میں پوسٹنگ ہوئی ہے جن پر بڑے سنگین قسم کے چارجز ہیں مثلا ایک بندہ وہ ایک ایسے چو آپ نے لگایا ہے اس پہ تھا کہ وہ ڈھائی من چرس اس پہ چارجز سے وہ خرد برد کرنے کے یا اس کے علاوہ ایک ایسے چو ریس کورس ہوتا تھا اس پہ اس پہ چارجز سے وہ ریکوری کی لاکھوں روپے کی فریجیں مگرہ وہ اس نے خرد برد کر لی تھی تو یہ جو آپ سے پہلے یہاں پہ پوسٹڈ رہے پولیس آفیسرز انہوں نے بڑی لمبی ایک انکوائریوں کے بعد ان لوگوں پہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ثابت ہوا پھر انہیں یہاں سے نکالا گیا اچھا اب اب وہ لوگ دوبارہ بحال ہو کے دوبارہ ایسے چوز لگے ہیں جن کی پہلے کریڈبلٹی اس قسم کی مشکوک ہے تو کیا آپ ان کی پوسٹنگ کو جسٹیفائی کرتے ہیں یا یا آپ سے پہلے جو سینئرز ہیں ان لوگوں نے کیا غلط زائیں دی تھی ان کو نہیں اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر ایلیگیشن تھا تو وہ اس وقت اس کا ایلیگیشن جو ہے وہ یا تو انکوائریز میں کلیر ہو چکا ہوا ہوگا اور اگر ہمارے پاس پینڈنگ اس کے اگینسٹ کوئی ایلیگیشن نہیں ہوگی اگر مجھے آپ اس کا جو بھی ایسے چو لگے ہیں جس کے خلاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایلیگیشن ہے تو وہ اگر مجھے پتا چل جائے گا تو اس کی انکوائری کر لیں گے اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کوئی سیکنڈ اپینین نہیں ہے کہ اگر کوئی سیریس مسکنڈک کی کوئی بھی اگر اس کے بارے میں ایلیگیشن ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آہ ڈیفنیٹلی اس میں آہ ہم اس کی پرتال کر سکتے ہیں اور اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں کچھ میں ایسا اچھا یہ ایک سٹپ تو اچھا ہے کہ چلے سینئر جو انسپیکٹرز ہیں ان کو جن کو موقع نہیں ملا تھا ان کو بھی چلیں اسیچوشپ کا موقع ملے گا لیکن جو ان سے پہلے یہاں پہ سب انسپیکٹر یہاں پہ اسیچو تحینات رہ چکے ہیں کیا وہ اب ان انسپیکٹرز کے نیچے ان تھانوں میں کام کریں گے کیا یہ ایک پرولم کریٹ نہیں ہوگی اس وقت نہیں اس میں کوئی آپشن نہیں ہے مطلب یہ ڈسپلنڈ فورس ہے اور اس میں اگر ہم ڈریکشن دیتے ہیں کسی کو کہ اس میں جس تھانے پہ اس تھانے پہ ڈیوٹی کرنی ہے تو اس کو کرنی پڑے گی اس میں کبھی اس کی آسن نہیں ہے اور اگر اس کو بلائی جائے گا کہ ایز ایڈشنل ایسیچو کام کریں تو اس کو ڈیفنیٹلی ہے تو ڈریکشن سا یہ پچھلے ایک دو دن میں آپ پوستنگ کا دوران اس میں میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ جو سب انسپیکٹرز جو تھانوں میں پہلے تھے اور ان کو اگر ہم کہیں ڈیفنیٹلی ان کا بھی اپنا ایک experience ہے اور ان کی بھی اس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور ان کو ہم ڈیفنیٹلی یوٹلائز کریں گے کہ کرائیم فائٹنگ میں وہ لاہور پلیس کے دیفنیلی بکیز ایر پارٹ اپنی لہور پلیس اور اس میں وہ ساتھ دیں گے جو اب ان کی جو سینئر ٹیم ہے اس میں ہم ان کے ان کی سرویسز اس طرح سے یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیمز بنا کے سبیسلی جو اشتہاری مجرمان ہیں اور جو ابسکانڈر جو ہیں ان کے پیچھے ہم ان کو لگا رہے ہیں تو دیفنیلی ان کی بڑی کانٹریپیشن ہوگی اس میں صحیح ہے غلام محمود ڈوگر صاحب بلکل آپ جسٹیفائی کر رہے تھے جی اپنے فیصلوں کو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بلکل کسی قسم کی سفارش سامنے نہیں رکھی جارہی قابلیت کو سامنے لے کر آیا جارہا ہے اور میرٹ پہ فیصلے کیے جارہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائے جارہے ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے اور ہوا ہے جو بات کر رہا تھا بھی تھوڑی در پہلے کہ ایک طویل عرصے سے ایک طویل عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ لاہور پر اثر رسوخ کے ساتھ وہی ایسے چوز رہتے ہیں جن کا خود بڑا طویل قسم کا کریمنل ریکارڈ ہوتا ہے غلام محمود ڈوگر صاحب نہیں اتفاق کرتے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اور اس بات جو انہوں نے باتیں کی اس کا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں گے لیکن اس بریک کے بعد